السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج جی میں بنانے جا رہی ہوں مزدار سے چکن کوفتے اور یہ پرپیرڈ کوفتے تھے کی این اینس کے تو بس انہی سے میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ کی این اینس کے جو کوفتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دو پیاز لے لیا سمال سائز کے اور ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال لیا ہے ان کو بلینڈ کر لوں گی تاکہ ان کی پیوری بن جائ اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک پین اور اس کے اندر میں ڈالوں گی Oneises prze participated لدہ ji город anis کے اندر میں ڈالوں گی One Whose Deputy我 دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گی ٹھیک ہے جی پیورے ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی گرین چلیز آپ جتنی ایڈ کرنا چاہے میں نے اس کے اندر تین ہری مرچیں جو ہے وہ باری کاٹ کے ایڈ کی تھی ٹھیک ہے جی تین ایڈ کی تھی زیادہ بھی کر سکتی تھی لیکن پھر مرچیں زیادہ ہو جانی تھی ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں نے تین ہری مرچیں اس میں کاٹ کے ڈال دی اور سیزر سے کٹ کرنے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ مرچیں نہیں لگتی بلکل بھی اور سپیشلی جیسے بچوں کے ساتھ آپ کو درمیان میں بعض دفعہ کھانا پکات بچے بھی اٹھانے پڑتے ہیں تو اچھی طرح سے ہاتھ نہ دو لیوں تو بچوں کو بھی مرچیں لگ جاتی ہیں تو پھر بس میں سیزر یوز کرتی ہوں تاکہ ہاتھ جو ہے وہ زیادہ گندے نہ ہو بس یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون ہی میں ایڈ کر دوں گی لال مرچیں ون ٹی سپون ایڈ کروں گی حلدی اور یہ تینوں چیزوں کے علاو تمہاری پسٹی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لگ جنجر یہ ون کر کڑھی جو لگишь ربی کہ سکتے ہیں کڑھ اس کے اندر ایڈ کروں گیے چلئتے ہیں اور پانی ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ایک سے دو منٹ میں نے اسے پکانا ہے جب تک پانی بوائل ہو جائے جب پانی بوائل ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اپنے کوفتے یہ ہیں جی چکن کوفتے اور چلیے پھر ڈبا انواکس کرتے ہیں اور میں نے ففٹین کوفتے بنائے تھے اور یہاں پہ اس ڈبے کے اندر تھرٹی تھے تو یعنی جو میں نے چیزیں لی ہیں پریپریشنز کے لیے پیاز اور ٹماتر وہ پندرہ کوفتوں کے لیے میں نے لیا تھا تو اگر آپ کوفتے کم کریں تو پھر اپنے پیازوں کی کونٹیٹی بھی اسی حساب سے کم کر لیجے گا ورنہ سالن تھوڑا میتھا میتھا سا ہو جاتا ہے اگر آپ نے ان کو ایزا سنیک یوز کرنا ہو تو آپ ڈریکٹ انہیں فرائے کر کے چائے کے ساتھ ایزا سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس پانی بوائل ہو چکا تھا اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو 15 کوفتے ایڈ کرنے تھے وہ میں نے one by one اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اوپر فریش ہرہ دھنیا لے کے اس کو باریک باریک کاٹ کے اس کے اوپر سپرنکل کر دیا تھا اور ساتھ میں ایک ثابت ہری مرس جو تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن دے کے پکنے کے لیے رکھتوں گی اور آفٹر فیفٹین منٹس ہمارا مزددار سا کفتوں کا سالن تیار ہے اور خوشبو بھی بڑی زبرتستہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو بس کفتوں میں محنت بہت زیادہ لگتی ہے اور پسند ہم سب گھر والوں کو بہت ہے تو بس پھر اس لیے میں نے جو ہے وہ پریپیرڈ کفتے ہی بنا لیے تھے آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی اچھی لے گی ہوگی ویڈیو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ